آج میری ہمدردی کے کچھ بول گھر کے اس اہم ترین میمبر کے لیے ہیں جنہوں نے چھوٹے بچوں کو بھی دیکھنا ہے اور بڑھوں کے لیے پکانے کے نظام بھی کرنا ہے مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹا بچہ ہو کے بڑھا ہو بھوک لگتی سب کو ہے اور جب بھوک لگتی ہے نا کوئی روتا ہے تو کوئی چیختا ہے بچہ روتا ہے بڑا چیختا ہے اور ان دونوں کو سنبھالنا ہے اس میمبر نے جو ہمارے گھر کی اسلامی بہنیں ہوتی ہیں پھر ساتھ ساتھ اب کی ہماری سہری اور افتاری اور پھر اس کے علاوہ موڑ تو موڑ ہوتا ہے تھوڑا ترہوی کے بعد تو تھوڑا اس ٹیم پر تھوڑا اس ٹیم پر کہ عشاء کی نماز سے لے کر سہری تک بھی تو دو چار سیٹ تو لگتے رہتے ہیں ہمارے تو یہ سارا کچھ اس ویچاری کو خدمت کرنی پڑتی ہے تو اپریشیٹ کرنا چاہیے ان کی حوصلہ افضائی کرنی چاہیے اور ہو سکے تو پریشر کم رکھنا چاہیے اور ان سے یہ خاص جو میمبر ہیں فیملی میمبر جو یہ سب کچھ کرتی ہیں میری ان سے درخواست ہے کول ڈاؤن تھنڈی تھنڈا رہیے گا اور نیت کر لیے اللہ کی رضا کے لیے کام کرو گی اپنے شوہر کی اپنے بچوں کی یا شوہر کے والدین کی یا ان کے فیملی میمبر کی وٹیور آپ ایک اچھی صلح رحمی کی حسن سلوک کی نیتوں کے ساتھ جب یہ کام کریں گی اور اللہ کی رضا کے لیے جو نیت کا محل ہے جو نیت کا موقع اس کے مطابق اچھی ہے اور نیک نیتیں کر لیں گی تو یہ ساری کوششیں آپ کو ثباب دلائیں گی کرنا تو ہے نورملی کرنا تو ہے چیخ کر بھی کرنا ہے لڑ کر بھی کرنا ہے مو چڑا کر بھی کرنا ہے لیکن ثباب کہاں میری تو یہی التجا ہے بلکہ میری تو دعا بھی یہی ہے تمنہ بھی یہی ہے خواہش بھی یہی ہے کہ آپ کو ثواب ملے اور آپ کو بہت ثواب ملے جب آپ دنیا سے جائیں تو یہ خدمتیں آپ کے لئے پہاڑوں 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 جتنی نیکیا بن کر ملیں اور دیگر عبادت و نیکیا لگ تو یہ ایک بہت اہم ممبر ہے ہمارے فیملی کا جس نے ہم کو بھی دیکھنا ہے ہمارے بچوں کو بھی دیکھنا ہے ہمارے بروں کو بھی دیکھنا ہے اور خود اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے سونا اس کا بھی حق ہے ایک مقصود اور پروپر سونا نیند اس کا حق ہے دیجئے گا پروپر تلاوی تلاوت یہ بھی اس کو کرنا ہے کرنے دیجئے گا اور اس کا ساتھ دیجئے گا خود اٹھ کر کچھ کام کر لیجئے گا ایسا نہ ہو کہ چار تراویہ پڑی ہیں پھر آپ نے کچھ فرمائش کر دی پھر آٹھ تراویہ پڑی پھر آپ نے کچھ فرمائش کر دی اس کو عبادت بھی کرنے دیجئے گا ہو سکے تو خود بھی کچھ دو کام آپ پس کے انڈیسٹینگ کو مشورے سے کر لیجئے گا اگر شربت بنانا یہ تو کوئی ایک کا چھوٹا موٹا کام اپنے ہاتھ میں لے لیجئے گا پانی جگ بھرنا ہے تو خود بھی بھر لیجئے گا کولر کھالی ہو گیا تو درہا ڈال دیجئے گا کوئی نہ کرنے دے روک دے خوشی تو ٹھیک ہے پیش کیجئے گا جب آپ اٹھئے تو دسترخان بھی اٹھا لیجئے گا کوئی چند پلیٹے آپ بھی اٹھا لیجئے گا ہو سکے تو واش بیسن پر کچھ پلیٹے بھی دھولی جئے گا کوئی یہ رہت نہیں ہے اچ جب یہ کریے گا میں گھر کے مردوں سے بات کر رہا ہوں آپ اس کے انڈرسٹیننگ کے ساتھ جب آپ یہ کیجئے گا تو اللہ کی رضا کے لیے کیجئے گا سواب کے لیے کیجئے گا اس بیچاری کی دل جوئی کے لیے کیجئے گا مل جل کر اپنے گھر کے کام قاجم حصہ لیجئے گا جس طرح آپ کو روزی کا احساس ہے جس طرح دوسروں کو بھی روزی کا احساس ہوتا ہوگا جس طرح آپ کو نین تو تھکن لگتی ہوگی جس طرح دوسروں کو بھی نین تو تھکن لگتی ہوگ تو مسلمان مومین وہ ہے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لئے وہی پسند کرتا ہے یہ حدیث ہے اس حدیث کو اپنے سامنے رکھئے